نیب ہائی پروفائل کیس ثابت کرنے میں ناکام کیوں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں نیب متعدد سابق وزرائی آزم کی خلاف کئی کئی سال تک انکوائری کرنے کے بعد ثبوت نہ ملنے پر کیسز بند کر چکی ہے پاکستان کے قومی اتصاب بیورو یعنی نیب نے سابق وزیر آزم چودر شجاد حسین اور سابق وزیر آلہ پنجاب چودری پرویز الائی کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کے کیس کی انکوائری بند کر دی لاہور ہائی کورٹ میں بدھ کو چودری برادران کی نیب کی خلاف دائے درخواست قسمات کے دوران بیورو نے انکوائری بند کرنے کی درخواست دی یکیس چودری برادران کے خلاف دو ہزار میں درج کیا گیا تھا گزشتہ پیشی پر ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد نے عدالت کو بتایا تھا کہ چودری برادران کے مبینہ غیر قانونی میں اساسوں سے متعلق نیب کے پاس کافی ثبوت ہیں لیکن کل اچانک انہوں نے عدالت کے روپ روپے شوکر آگاہ کیا کہ انکوائری بند کر دی گئی کیونکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا چودری برادران کے خلاف یہ تیسری اور آخری انکوائری بند ہوئی ہے کیونکہ دو انکوائریاں اس سے پہلے بھی بند ہو چکی ہیں نیب نے ان کے خلاف مبین امنی لانڈرنگ غیر قانونی بھرتی اور بینک کردہ جاتی ادم ادائیگیوں کے کیس بھی بنایا تھے یہ پہلی بار نہیں جب نیب کی طبیل انکوائری کی باوجود ملزموں کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا الزام ثابت نہیں ہوا کیونکہ اس سے پہلے پاکستان پیپرز پارٹی کے رینما جانگیر بدر یوسف رزا گلانی راجہ پر بید اشرف اور کچھ عرصہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے رینما خواجہ ساد رفیق اخلاف بیل الزامات کے ثبوت نہ ملنے پر نیب کو کیس بند کرنے پڑے تھے سابق وزیر آزم یوسف رزا پرک تو شیخ خانہ کیس جبکہ راجہ پر وید اشرف اخلاف رینٹل پاور سٹیشن کیس بنایا گیا تھا سابق وزیر آزم شاہد غاکانہ باسی حکومتی وزراء علیم خان اور سبتین خان کے علاوہ کئی سال پرانے کیس کھولے گئے تھے البتہ انہیں گرفتاری کے بعد زمانتیں مل چکی ہیں سپریم کورٹ نے خواجہ ساد رفیقی درخواست زمانت پر فیسرہ سنایا تھا کہ نیب قانون ملک میں بہتری کے بجائے مخالفین کا بازو مرولنے کے لیے استعمال کیا گیا اور نیب آرڈینس اپنے اجراء سے ہی انتہائی متنازع رہا ہے نیب کے امتیازی رویہ کے باعث اس کا اپنا تشخص متاثر ہوتا ہے اور اس کے جہاں غیر جانبداری پر عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے نیب کی سابق سینئر سپیشل پروسیکیوٹر فرحاد درمزی نے بتایا کہ نیب آرڈینس کے شکھا رنگ کے تحت نیب کی منظوری کے بغیر کوئی کیس عدالت میں نہیں چل سکتا اور درخواست دائندہ اپنی مرضی سے وقیل کی خدمات لے سکتا ہے نہ ہی کیس دائر کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کیس عدالتوں میں نیب کی جانب سے ہی دائر ہوتا ہے اور نیب پروسیکیوٹر ہی درخواست دائندہ کا موقع فیش کر سکتا ہے لہٰذا نیب کے بعد جتنی درخواستیں آتی ہیں ان کے لحاظ سے کیسز کا دباؤ کافی ہوتا ہے جبکہ تحقیقات بھی کئی کئی سال چلتی رہتی ہے فراد کا کہنا تھا کہ جہاں تک نیب میں دائر کیسز میں ثبوت جمع کرنے کا معاملہ ہے تو یہ انکوائریٹی مکہلیت پر منصر ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ زیادہ تر کیس سیاسی بنیادیوں پر ہوتے ہیں جن میں الزامات تو ثابت نہیں ہوتے لیکن تاخیری حربوں سے کیسوں کو لٹکایا جاتا ہے جیسے خواجت ساد رفی کی خلاف چین سے مہنگین جن خرید نے ان کے اور ان کے بھائی کے خلاف پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس دین سال تک چلتا رہا لیکن ثبوت نہ ملنے پر واپس لینا پڑا انہوں نے سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم پر مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس کی بھی مثال دی جو کئی سال چلا لیکن ادم ثبوتوں پر کیس واپس لیا گیا اور وہ بھی بری ہوئے تھے سلیم شہداد چودری برادران سے متعلق کی اس قسمات کے بعد کل میڈیا کے سوال پوچھنے پر کچھ کہے بغیر ہی چلے گئے نیب ترجمہ نوادش علیس بارے میں جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے کسی کی خلاف کوئی شکایت آتی ہے تو ہم قانون کے مطابق تحقیقات کرتے ہیں انکوائری میں تاخیر کی کئی وجوہات ہوتی ہیں نیب قانون کے مطابق کسی پر لگنے والے الزامات کی تحقیق کرتا ہے اور اپنی ریپورٹ عدالت میں پیش کرتا ہے جس پر عدالت اپنا فیسرہ سناتی ہے نوادش علی کے مطابق نیب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں کسی سیاتی جماعت کی خلاف ہیں نہ حق میں ہیں جو قانون کہتا ہے وہی کرتے ہیں نیب لاہور کے ترجمان محمد دیشان نے انڈیپلین ردو کو بتایا کہ 2017 سے نیب حکام کی سخت ہدایات ہیں یہ تمام کیسوں کی تحقیقات جلد اور جلد کی جائیں جو کیس بنتے ہیں ٹھیک ورنہ بند کر دیے جائیں یہی وجہ ہے کہ ہم پرانے کیسوں کو حتمی نتیجے پر پہنچا رہے ہیں تاکہ غیر ضروری تاخیر سے کیسوں کو لٹکایا نہ جائے دیشان کے مطابق نیب کیسوں میں دو تین سال تک انکویری بلا جواز نہیں یہ مختلف جرائم ہوتی ہیں اس میں غائب پیسے کو ثابت کرنے کے لیے کئی دارو اور بعض اوقات دوسرے ممالک سے شواہد جمع کرنے ہوتے ہیں اس لیے بعض مقدمات میں تاخیر ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی کئی سال پرانے کیسز کو نمٹانے پر توجہ دے رہے ہیں تاکہ بلا وجہ تاخیر نہ ہو